السلام علیکم جی کیا حال ہے الحمدللہ ہم سب خیرے سے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو آزمائی اشہوں سے بیماریوں سے بچائے تو آج تھی جمعہ تو یہ صبح اٹھ گئی تھی میں صبح ہوں ہاں صبح ہی اٹھ جاتی ہوں شاڑے چار کے خریب اٹھ کر میں ہی شاہ نہیں پڑی ہوتی ہوں بہت وقت میں ہی شاہ نہیں پڑتی سوتی تو میں ہی شاہ اٹھ کر تحجد کے ساتھ پڑھ کر فجر پڑھ کر بعد میں ہور تھوڑی دور سو جاتی ہوں لیکن آج میں نے صبح اٹھ کر نہ کر میں نے فجر پڑھ لیا تھا اور رات میں ہی شاہ پڑھ لی تھی تو فجر کے بعد میں جو بھی مسلون دعائیں ہیں وہ پڑھ لی تھی کیونکہ مجھے بعد میں وقت نہیں ملتا جمعہ کے دن جو بھی جمعہ کے دعائیں وغیرہ تھے ہوتے ہیں نا تو بعد میں مجھے نئی وقت ملتا سفائی ہو گئی جو بھی کرنا ہو کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد فون میں جو بھی کام ہے ایڈیٹنگ کا وغیرہ ہوتا ہے ویڈیو اپلیٹ کا ہوتا ہے تو مجھے وقت نہیں ملتا اس لیے میں فجر میں ہی اٹھ کر فجر کے بعد میں جو بھی کام کرنا ہے وہ کر لیتی ہوں تو اب بج رہے تھے ساڑھے ساتھ میں آگئی تھی کچن میں کچن میں آ کر میں نے سب سے پر انڈے بوائل کرنے کے رکھ دیئے تھے چاول کو میں نے بھیگنے کے لیے ڈال دے رہی تھی کھچڑی پکا رہی تھی فازو انڈے بوائل ہو رہے تھے تو میرے ہزبن گئے تھے نہانے کے لیے انہیں آٹھ بجے جانا تھا تو میں یہ کھچڑی بنا رہی ہوں کیونکہ بہت کم بنا رہی ہوں بچوں کو آج لنچ نہیں ہے کیونکہ کل رضا تھی کل رضا نہیں ہے اسکول میں ایکزی میشن ہے اس لیے لنچ نہیں ہے آج آفدے ہے تو یہ بنا لی تھی کھچڑی ناشتہ کو میں دی تھی کیونکہ کھچڑی اور چٹنی پی سی تھی لیکن چٹنی انہوں نے نہیں کھائے تھے رات کی مہینے فری چکن بنایا تھا نہا تو اسی کا مسالہ اور چکن کے ساتھ انہوں نے کھا لیا تھا انڈا دو دی تھی تو یہ کیونکہ انہوں نے بچا لیا تھا یہ دیکھیں چٹنی جیسی ہے بھی اسی ہے مسالہ کچھ کر سارا کلین کر کر کھا لیا تھے رات کا مسالہ ماشاءاللہ سے بہت تیشت بنا تھا اس لیے انہوں نے مسالہ میں کھا لیا تھا میری کھجوی بھی ہو گئی تھی دم پر تو میں نے بادم کو بھیگنے کے لیے ڈالی تھی دیکھتی ہوں کچھ مٹھا وغیرہ بنانا ہو تو بنا لوں گی اس لیے مہینے بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا تھا بچے سو رہے تھے پہلے میرے ہزبین کو چھوڑ کر آؤں گی اس کے بعد گھر کا کام کرتے ہیں اور یہ مہینے بیڈشٹ وغیرہ کار لی تھی ہے ہفتے میں ایک بار میں جمعہ کو نہیں بدلاتی 15 دن کو ایک بار مہینے کے ایک بار بدلاتی ہیں بیڈشٹ کیونکہ بیڈ پر نہیں سوتے روم میں بیڈروم میں نہیں سوتے حال میں ہم بچے دو بھی مل کر سوتے ہیں اس لیے بیڈشٹ گندی نہیں ہوتی زیادہ تر ابھی بھی پاک کلین ہی تھا لیکن میں نے پھر بھی کار لیا تھا ایک مہینہ ہو گیا تھا ندال کر اس لیے تو ازہان کو کہہ دیا تھا دھولارہ جھٹک نکلی وہ جھٹک رہا تھا میں بھی اندر کا جو بھی تھا یہ دھولارہ اتنے کا جھٹک کر ڈالی ہوں دیکھ رہا ہوگا آپ کو تو وہ اتنا جھاڑی ہوں ستے موٹا موٹا جھاڑ کر اٹھا دوں گی بچوں کو اسکول کو چھوڑ کر بعد میں بتاؤں گی ازہان کو پانی نہ ہلا دوں گی پہلے اور بچوں کو اسکول کو چھوڑ کر آ کر میں نے سارا کام سارا دھولارہ جھٹک لیا تھا اوپر کا سارا کلین کر کر اب بج رہے تھے ساری بارہ کے خریب ہو رہے تھے تو میرا جھاڑ کر اب ہو رہا تھا تو سبو سے لگاتار لگی ہوں آج جمعہ ہے میں ایک پندرہ دن کو ایک بار نہیں تو ہاں پندرہ دن کو ایک بار دھولارہ جھٹکتی ہوں لیکن موٹا موٹا سافائی تو میں ہر بھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے سافائی کرنا پسند ہے گھر گندہ اچھا نہیں لگتا نا اس لئے دھولارہ دو بھی تھے دیوال کے میں یہ مہینے کو ایک بار اور پندرہ دن کو ایک بار سامنے کے نیچے کرتی ہوں یہ میرا جھاڑ کر ہو گیا تھا بس پوچنا باقی تھا تو یہ دیکھئے کچن بھی میں نے کلین کر دی تھی دریچے وغیرہ دھو دیئے تھے کچن کے بہت گندے چپ چپاٹ ہو جاتے ہیں اس لئے میں پندرہ دن کو ایک بار دھولیتی ہوں کیونکہ آنگن دھونا ہوتا ہے مجھے اس لئے میں دھو کر سپائی کر دیتی ہوں لگے ہاتھ میری پوٹی بھی گندی ہو گئی تھی تو سارا ایٹم ختم ہو گئے تھے پیاس سب آلو اور گئی رہا تو یہ نیچے کا کاؤنٹر میں نے ساف کر کر پندرہ دن ہی ہوئے تھے نقشبار کروں گی یہ لیکن صرف اوپر کا ہی گندہ ہو گیا تھا تو میں نے وہ ساف رہوائی کر لی تھی بلکل اب میرا یہ دیکھیں میرا ساف ہو گیا تھا میں نے بیرشیت وغیرہ بھی چین کی لی تھی پوچھا اور گیرہ بھی مار لی تھی ہاں میں نے کٹن نہیں بدلے کٹن کیونکہ نہیں بدلے کیونکہ نقشبک بدلوں گی اس لیے وقت بھی ہو گیا تھا ٹیم بھی ہو گیا تھا صبح سے لگاتر کام کری ہو اس لیے میں نے سارے دھولارے وغیرہ جھٹک لیے تھے سب کلین ہو گیا تھا ریڈیچے دروازے کبرڈ وغیرہ بیرو بیٹکا اور بیرشیٹ میں نے سب چینج کر لیے تھے سب کام ہو گیا تھا گھر پوچھ کر بھی ہو گیا تھا کچھن کا بھی کلین ہو گیا تھا سارا کچھ لیکن اب تھوڑا سا آنگ دھونا باقی ہے کیونکہ دھولارہ جھٹکی ہونا تو وہ سر پر وغیرہ سب پڑھ کر آنگ پر سب ہی گندہ ہو گیا تھا صبح انہالی تھی میں لیکن ایک بار اب پھر سے ایک بار انہالیوں گی لب گندہ ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے اتنا سا ساف کر دیا تھا بس یہ سارا بھی کاؤنٹر بھی میں نے کلین کر دی تھی وہ بس سریک رکھنا ہے ہاں یہ گیا سٹو کا وطلاب جا نہیں رہا تھا گز گز کر کار رہی ہمیں وہ کلین ہوئی ہو رہا ہے تو یہ میں نے سیگو کو بھیگنے ڈال لیے تھے بس کدو کیا مٹھا بنا لوں گی بیٹ بل کا بھی مٹھا بولتے ہیں کدو کا بھی مٹھا بولتے ہیں خیر تو میں نے ایرک بھی دھولی تھی بس اسے اب جمع لوں گی تو چلی پہلے وقت ہو گیا تھا خدبہ چل رہا تھا پیچھے پہلے نہ لیں گے تو بچے بھی آ جائیں گے اب ہافڈے ہے انہیں اسکول جمعہ کے دن تو کلی ایکزیمیشن ہے انہیں اسکول میں تو اس لیے انہوں نے آہ اپڈے دے دیا تھا سارا سٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے ہرگا شاید تو میں نے کپڑے کار لیا تھا جو میں نے مانگایا تھے دو نئے کپڑے میں جو بھی مانگاتی ہوں تو میں یہی پر رکھتی ہوں تو میں دیکھ رہی تھی اوپر مجھے دو بھی ڈرس ملا تھا وہ کار لیتی ہوں نئے سوٹ میں جب بھی پہننا ہو تو سرفیوس کا تو میں یہ اوپر سے جمعہ کے دن ہی پہنتی ہوں تو چلیے ضرورت نہیں ہے تو بچے بھی نماز کو جا کر آ گئے تھے دیڑ بجے آ گئے تھے بچے وہ بھی نماز کو جا کر آ گئے میری بھی نماز کمپلیٹ ہو گئی تھی اور دعائیں وغیرہ میں نے صبح پڑ لی تھی لیکن تھوڑے بہت میں نے بچے تھے تو میں نے اب پڑ لیے تھے بس پونے تین بج رہے تھے اب بچوں کو بہج کر سو جاؤں گی تھوڑی دیر بچے دکان کو جا رہے تھے دیکھیں ازہان آخیب نماز پڑ لے ہاں سلام تو بج رہے تھے پونے چھے کے خریب بچے چلے گئے تھے ٹیوشن ربی دیکھیں پونے چھے ہو گئے تھے بچے گئے تھے ٹیوشن ربی تو میں سو گئی تھی دوپہر میں ساڑھے تین بجے نین لگی تھی میرے اٹھتے اٹھتے ساڑھے چار پونے پانچ ہو گئے تھے بہنے وغیرہ کا فون آیا تھا بات کرتے کرتے پانچ سوا پانچ بج گئے تھے میں نے اثر پڑ کر آ گئی کیچن میں تو یہ میں نے گوشت کو پانی میں دالیے وہ یہ تھے بس اسے دھو کر اسے چڑھا دوں گی بس کس بنانا ہے یاد نہیں آرہا دیکھتے ہوں کیا بناتی ہوں جو بھی بناتی ہوں لیکن وقت ہو جائے گا مغرب کا اس لئے میں چڑھا رہی تھی گوشت ختمیر پیاز حلدی دھنیا اور کستوری میٹھی نمک اپنا دال کر سیٹی لے لوں گی گوشت گلتا رہے گا جب تک میں قدو تروپ لوں گی قدو کا میٹھا بنا رہی تھی کیونکہ قدو کل چھل کر رکھ دی تھی میں فریج میں گاجر بھی لے کر آئی تھی دیکھ رہی تھی کچھ بنا ہوں گاجر کا میٹھا بنا ہوں حلوہ یا میٹھا بنا ہوں لیکن میں نے میٹھا بنانے کا سوچا تو میں کل چھل کر رکھی تھی اب تروپنا باقی ہے گوشت کو میں نے چڑھا لیا تھے بس اب یہ پہلے تروپ کر بعد ہم چھل لیں گے مغرب کی نماز ہو جائے گی نماز پڑھ کر بعد میں میٹھا بنا ہوں گی جب تک دیکھتی ہوں ازان جب تک چھے بچ کر دس منٹ کو ازان ہو رہی تھی چھے پاند چھے دس کو جب تک تروپ کر ہوتا ہے تو ہو جائے گا لہی تو مغرب کے بعد ہی کروں گی موسیقی موسیقی چلا چلا سارا ویسا ہی ہے دیکھتیم کچھ بنانا ہو تو کل بنا لوں گی تو میں نے تھوڑا سا لیٹ کلر کا بھون لیا تھا کاجو بادم اس کے پر ڈال دی تھی یہ قدو اسے ہلا کر اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک یہ تھوڑا گل نہیں جاتا کیونکہ پانی میں نہیں ڈال رہی اسے میں ہی پانی چھوٹتا ہے جب بھی اب مٹھا بناو نا پانی ایڈ مت کیجئے گا ہاں تھوڑا بہت دودھ وغیرہ ہلا کر ڈالنے میں کلین کرنے میں پڑ جائے گا تو بھی چلے گا لیکن میں دودھ نہیں پانی نہیں ڈالتی تو اسے ہلا کر میں دم کو چھوڑ دی تھی سات سے آٹھ منٹ کے لیے اسے میں پانی چھوٹتا ہے دیکھیں میں ہی ڈھک کر چھوڑ دی تھی تو یہ ہلا کر دیکھ رہی ہوں تو گلہ ہوا ہے یا نہیں ماشاءاللہ سے ہاف ککھ ہو گیا تھا ہاف دودھ اور جو بھی خوا وغیرہ ماوا شکر ڈالیں گے تو ہاف اس میں ککھ ہو جائے گا ہامی سابودھانے تھوڑے صبح ہی بھنگنے ڈالی تھی ہامیرا دودھ پھوڑ گیا تھا دودھ پھٹ گیا تھا تو خیر کوئی باٹ نہیں دودھ پھوڑتا ہے تو بھی مزا ٹیش لگتا ہے میٹھے جب دودھ پھوڑ کر بنتے ا bales تو وہی ٹیش لگتے ہی مجھے خاص کر تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو میں نے دیر لٹر دودھ پھوٹ گیا تھا تو پانی جیسا ہو جاتا تو ہاف لٹر دودھ اور میں نے اٹ کر دی تھی اسی میں ہی تو دودھ دال کر اچھی طرح سے اسے پکانا ہے پھیکا ہی پکانا ہے جب تک یہ گل نہیں جاتا تو میرے سابو بھیگے ہوئے تھے سابو دانے میں یہ تیش کے حساب سے ڈال رہی تھی تو یہ ڈال لیجیگا آپ یہ میڈیم قدو کے لیے سو گرام ڈال سکتے ہو کیونکہ یہاں بیٹ بل کا میٹھا بولتے ہیں کیونکہ ترپا ہوا قدو ہوتا ہے وہ بیٹ ہوتی ہے لیکن جو سابو دانہ ہوتا ہے وہ بال ہوتی ہے بیٹ بل کا میٹھا بولتے ہیں ہمیں قدو کا میٹھا بولتے ہیں لیکن بہت جگہ بیٹ بل کا بھی میٹھا بولتے ہیں اس لئے اب سیگو کا ہی میٹھا بولتے ہیں قدو کا میٹھا نہیں بولتے ہیں اس لئے سیگو اب زیاد بھی دلنا چاہو تو دال سکتے ہو تو خرمی نے دال کل اچھی طرح سے اسے پکا لیا تھا بلکل پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھا پکایا ہوا تھا تو بعض بھی میں خوشکا بگار لی تھی تو گریوی بنے بنا لی تھی نا خوشکا بگار رہی تھی تو یہ پک رہا تھا تو میں یہ پھکا کھوا مطلب ماں واں میں نے لے لیے تھے یہ تھا ساڑھے چھت سو گرام تھا یہ ہی اتنا ہی لے کر آئی تھی میں پھر بھی کم ہے کھوا اگر ڈالنا چاہو تو اور بھی تھوڑا ڈال سکتے ہو لیکن بس کافی ہو جائے گا تو یہ مکس نہیں ہوتا تو میں نے ایک اسپون بڑے چمچ سے شکر ڈال کر مکس کر رہی تھی اسے اچھا پھوٹتا ہے شکر ڈال کر مکس کرو تو کھوا اچھا طرح سے پھوٹ جاتا ہے تو خیر یہ میرا پک گیا تھا سارا پک گیا تھا قدو بھی اور سیگو پک گیا تھا اس کے بعد میں ڈال رہی ہی کھوا کھوا ڈالنے کے بعد بس پندرہ منٹ پکاؤ تو بس کافی ہو جائے گا تو ڈال کر اچھی طرح سے میں نے شکر ڈالی تھی اس میں بھی ڈالی تھی ایک چمچ اور اس کے بعد ٹیش کے حساب سے ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو میں نے ڈالی تھی پونہ کلو کے خریب تو ڈال کر اچھی طرح سے پکا لیا تھا اوپر سے کلر آپ جو بھی ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہو ایلو کلر ڈال سکتے ہو اورنج کلر بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں گرین کلر کا ہی بناتی ہوں پہلے سے عادت ہے مجھے گرین کلر کا بنانے کی تو فٹ کلر آپ کو ڈارک چاہیے تو ڈارک بھی ڈال سکتے ہو مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو یہ دیکھئے پک رہا تھا میں نے فٹ کلر ڈال کر بھی پکایا تھا تو یہ ما شاء اللہ سے بن کر ریڈی ہو گیا تھا آپ کو دکھا رہی تھی کئیسا لگ رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا گیس کو اب ہاف کر دیں گے ملکمنٹ تھا میرے پاس آدھا ڈبا ہی اتنا ہی ڈبا تھا گھٹ ہو گیا تھا تو میں نے تھوڑا سا گرم دودھ کر کر ڈال دی تھی تو تھوڑا سا ملٹ ہو گیا تھا تو اسے نتھار کر سارا اسی میں ڈال دوں گی تو ہو گیا تھا آج کا ولاگ میں اتنا ہی پسند آتا ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں میں ضرور سے یاد رکھی گا ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں اللہ حفیظ